اسلام علیکم نمشکار سسریہ کارل این گوڈ ڈیوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی بھیجا فرائی بلکل جی بھیجا فرائی کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج بھی ہم آپ کو جو ہے بلکل تازہ تازہ پریش پریش جو نیوز آئی ہیں وہ دیں گے تو جی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمن ہے عمران خان صاحب انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کر دیا ہے فائنلی عمران خان نے ریزائن کر دیا پتہ نہیں کیسے کیا ہوا کیوں ہوا کب ہوا لیکن آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کر دیا ہے اور کہا یہ ہی جا رہا ہے کیونکہ پارٹی کے کئی لوگوں نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا کیا آپ نہ کریں لیکن بہت سارے اور دوسرے میمبرز بھی ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ریزائن کیا ہے اور میرے خیالے کچھ سوچ سمجھ کے ہی یہ لوگ اس طرف کو جا رہے ہوں گے لیکن آج پشاور میں جو ہے وہ ایک جلسے سے بھی خطاب کریں گے یعنی جو پولیٹیکل ریلیز جو شروع ہو چکی ہیں الیکشن کی تیاری تیاری سی لگتی ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم جلسے کریں گے تو اس کے جواب میرانہ صنع اللہ صاحب نے جو کہ پی ایم ایل این کے میمبر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جلسے کرے گی تو ہماری پارٹی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ریلیز کرے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کہاں جا کے رکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ کہاں پر جا کر جو ہے یہ اس طرح کی ریلیز جو ہے چلتی جائیں گے لیکن الیکشنز کی اراؤنسمنٹ کب کی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی یہاں پر کافی ہنگامہ رہا اور امران خان صاحب جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کی کہا تھا پہلے کہ جی مجھے تین آپشنز دیئے گئے ہیں اسٹیابیشمنٹ کی طرف سے جس میں کہا گیا یا تو اب ریزائن کر دیجئے یا پھر یہ ہے کہ جی ووٹ آگ نو کانفیڈنس ہونے دیجئے اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر ایسا کیجئے کہ جی اسیمبلیز کو ڈیزولف کر کے اور الیکشن کی طرف چلا جاتا ہے لیکن خان صاحب کو ضد تھی کہ نہیں جی میں تو پرائی منسٹر ہی رہوں گا اور اس میں سے کچھ بھی فالو نہیں کروں گا لیکن ہاں ایک چیز جو انہوں نے خود سیلیکٹ کی وہ یہ کہ یہ پیچر آپ کو اپنے یقیناً سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی آج کل بڑی وارل ہے اس میں آپ کو خان صاحب کے چہرے پہ جو ہیں وہ ہلکے پھلکے چماٹوں کے نشان نظر آئیں گے جدیتے ہیں تھا تو وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور یہ اپشن خان صاحب نے خود سیلیکٹ کیا تھا یہ اپشن ان کو نہیں دیا گیا تھا لیکن یہ اپشن انہوں نے خود سیلیکٹ کیا ہے کہ آؤ جی آؤ جی میں نے کوئی بات نہیں سننی ہے تو یہ کہ مجھے سمجھاؤ مجھے پیار سے سمجھاؤ مجھے ٹکا ٹکا کے سمجھاؤ تو پھر ان کو ٹکا ٹکا کے سمجھا دیا گیا اور اس کے جواب میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح سے ووٹنگ بھی ہو گئی اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی بن گئی یعنی کہ مغیمبو خوش ہوا بلکل بلکل ارے یہ بات جو ہے سب کی پکچر کیوں لگا دی مغیمبو پھر ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے سب سے پہلے اس کے بجائے اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں موسیقی 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 جی یہ جو ویڈیو ہے یہ تھی جسلام آباد جہاں میں موجود ہوں وہاں کے ایک فائیو سٹار ہوتل میریٹ کی اور وہاں پر جی افتار کرنے گئے تھے تین لوگ جو کہ اپوزیشن پہلے جو اپوزیشن ہوا کرتی تھی اس کے اب سمجھ لیجئے یعنی کہ نور عالم خان صاحب جو کہ عمران خان کی پارٹی کے تھے لیکن اب وہ عمران خان کی پارٹی سے نکل چکے ہیں یا نراز ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ مصطفی نواز کھوکھر اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ بیچ میں جو پکچر دیکھ رہے ہیں وہ بھی عمران خان کی پارٹی میں چلے گئے تھے میاچن اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے واپس وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں تو جی یہ تینوں لوگ گئے تھے افتار کرنے کے لیے وہاں پر کوئی عمران خان کی پارٹی کے سپورٹر تھے جنہوں نے ان کو کچھ الٹا سیدھا بولا اور اس کے بعد جو مصطفی نواز کھوکھر صاحب ہیں جو آپ کو نظر آئے گئے ریڈ ٹائم ہے جی جی یہ اور انہوں نے اٹھ کے جو ہے وہ پھر اس آدمی کو تے ٹکا ٹک تے ٹکا ٹک تے ٹکا ٹک خوب مار پیٹ ہوئی اور خوب جو ہے وہ چیز نے ایک دوسرے کو پر پھیکی گئی ایک دوسرے کو پر گلاس جو ہے وہ پھیکے گئے اور سمان سارا اٹھاٹا کے ٹیبل سے جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں ہوئی تو لیکن یہ سب کچھ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو سکھایا ہے عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ جی آپ نے جو ہے ہر جگہ جا کے جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے لوگوں پہ جو ہے وہ جھملے کسنے ہیں لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ منٹل ٹورچر دینا ہے کسی بھی طریقے سے تو ظاہر ہے پھر تو یہی ہوگا لیکن خیر بڑا افسوسناک واقعہ تھا مگر پھر بھی اب سننے میں یہ آیا ہے کہ مصطفیٰ نواز پکر صاحب جو ہیں ان کو پورے پاکستان سے ہر کوئی جو ہے وہ افتار دینر پہ بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پلیز پلیز آپ ہمارے ہیں بھی آ کے افتار کیجئے اور جیسے ہی کوئی پی ٹی آئی کا دکھے اور یا اس طرح کی بات کرے تو پھر وہ چارے کے دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں مگر خیر ہم آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ عمران خان نے آج جی پیشاور میں پالیٹیکل ریلی کرنی ہے اس کے لیے کافی تیاری ہو چکی ہے اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی میں جگہ جگہ جا کر جو ہے لوگوں کو کہوں گا کہ وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے جو ہے ان کے لیے پروٹیسٹ کریں کہ جی ان کو کیوں نکالا لیکن ایک چیز اور بھی ہم دیکھ رہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ہر کارکون یعنی جتنے بھی ان کے پارٹی کے ممبرز ہیں ان سے عمران خان کا کہنا ہے کہ کم سے کم سو روپے جو ہے ڈونیشن جمع کرائیں یعنی کہ اب عمران خان کے پاس لگتا ہے ڈونیشن آنی بند ہو گئی ہے اور عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی پارٹی کے ممبرز ہیں اور جو ان کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے ممبر ہیں یا نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں ان سب سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی سب لوگ کم سے کم زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم سو روپے یعنی ہنڈرڈ روپیز جو ہیں وہ سب لوگ ڈونیشن میں دیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے ایٹی ایم کارڈ جس میں کہ جانگی ترین اور علیم خان شامل تھے وہ پہلے ہی ان کی پارٹی سے نکل چکے ہیں اور ان کے بارے میں بلکہ کئی طرح کی سٹیٹمنٹس بھی دے چکے ہیں اس کی وجہ سے خان صاحب کا کافی نقصان ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ پیسے ویسے نہیں آ رہے تو خان صاحب سوچ رہے میں کروں تو کیا کروں اس کے ساتھ جی ایف آئیے نے جو ہے ایک انویسٹیگیشن بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے اور وہ جی کرپشن کے کیس ہے جو کہ عمران خان اور ان کے فیورٹ جو ان کے سب سے بہترین ابھی تک تو فیلال چلی رہے ہیں اور بڑے ان کے دوست مانے جاتے ہیں ظلفی بخاری ان کے ساتھ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے ظلفی بخاری کے ذریعے جو کہ یوکی سٹیزن ہے لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ظلفی بخاری صاحب کے جی میں برطانوی سٹیزن شپ جو ہے وہ چھوڑنے انگلیٹ جاؤں گا تو جی ظلفی بخاری اور عمران خان صاحب نے مل کر جو ہے ان کو عمران خان کو جو ہے گفٹ میں نیکلس ملا تھا وہ لاہور کے کسی جیولر کو اٹھارہ کروڑ روپیز میں بیچ دیا ہے بالکل بالکل آپ نے صحیح سنا عمران خان کو گفٹ میں کوئی نیکلس ملا تھا اور اس نیکلس کو ہوتا یہ ہے ہماریا کہ خزانے میں یعنی جو قومی خزانہ ہوتا ہے یعنی جو آفس کا خزانہ ہوتا ہے پاکستان کے جو بھی گورنمنٹ چل رہی ہے اس کا اس میں جمع کرانا ہوتا ہے لیکن خان صاحب وہ پی گئے اور خان صاحب نے نہ صرف پی گئے خان صاحب نے ظلفی بخاری سے کہا کہ اس کو بیچ دو اور اس کو بیچا اٹھارہ کروڑ میں اور اٹھارہ کروڑ دو ہے وہ خان صاحب نے اپنے پاس اکاؤنٹ میں ڈال لیے اور اس میں سے سنائے کہ کچھ توڑے سے دو چار لاکھ جو ہیں وہ انہوں نے قومی خزانے میں جمع کرا دیئے کہ لو جی قصہ ختم مقاؤ تو لیکن اب جو ہے اس کے اوپر انڈرسٹیگیشن چل رہی ہے اور ایک طرح سے اب یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس کے بعد آگے ہم اور مزید ہو سکتا ہے ہمیں دیکھنے کو ملے کہ عمران خان کے ٹائم میں کیا کیا کرپشن کیسز ہوئے تھے اور اس میں یقیناً خان صاحب ہمیں پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ادھر سے چلتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو اور امریکہ کا یار غدار ہے کہ نہیں ہے امریکہ کا یار غدار ہے کہ نہیں ہے اتنے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں امریکہ کا یار غدار ہے کہ نہیں ہے نہیں آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو کیوں نعرہ لگوارے ہیں نہیں تو لوگوں کو آپ بے وکوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کے یار غدار ہے اور خود آپ کہتے ہیں فلان آ جائے اور فلان آ جائے آپ نے کبھی نہانے کے لیے کپڑے اتارے ہوں اور آپ کو لگاؤ پہلے شرم کرنے اچھا مجھے یہ بتائیں گل صاحب ابھی آپ امار اللہ بن رہے ہیں ابھی آپ کومیڈین بن رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے لیکن عزت احترام کے ساتھ کیوں نکالنا عزت احترام کے ساتھ فرانسیسی سفیر کو نکالنا چاہیے تھا فرانسیسی سفیر کو ہماری حکومت نے نہیں نکالا کیوں نہیں نکالا اگر اتنا سارا ہے آپ اسلام کے ٹھکے دار بھی بن رہے ہیں محبے وطن بھی بن رہے ہیں فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا اب دیکھو اسی لیے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم آنے کیا ابھی آپ پہ تم پہ آگے ہیں آپ کا یہ حال ہے ابھی آپ نے ابھی آپ سے تم پہ بات کیا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے ٹھیک ہے امریکہ کا جو یار یہ عمران خان ہے آپ کے عراقین نے اسمبلی میں نعرے لگائے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کبھی دعائی لینے کو دل کیا شہباز گل ان شخصدانوں میں سے ہیں جو عوام کو بے وکوف بناتے ہیں کہ نعرہ لگائے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے مگر یہ خود نہیں لگاتے کیونکہ یہ امریکی یونیورسٹی میں نوکری کرتے ہیں اور امریکی یونیورسٹی سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کے اہلی خانہ بھی امریکہ میں اہلی خانہ امریکہ میں یہ خود ان کے تمام جی یہ تھے شہباز گل اور ساتھ ان کے تھے مطیولہ جان صاحب جو کہ سینئر جرنرلسٹ ہیں اسلام آباد سے اور بہت زبردست قسم کے جرنرلسٹ ہیں اور ان کا پول کھول رہے تھے یعنی کہ وہ شہباز گل کا پول کھول رہے تھے آج میرا گلہ تھوڑا سا کراب ہے تو شہباز گل صاحب کا جو ہے مطیولہ جان صاحب جو ہیں وہ پول کھول رہے تھے کہ سب سے کہہ رہے ہیں امران خان اور ان کی پارٹی کہ جی امریکہ کا جو یار ہے غدار کے ناری لگائیں لیکن خود نہیں لگا رہے کیونکہ خود ان کی فیملی بھی امریکہ میں ہے شہباز گل کی شہباز گل کی جاب جو وہ کرتے ہیں انیورسٹی میں وہ بھی امریکہ میں جیسے انیورسٹی میں پڑھانے کے لیے رکھا ہے سوچئے یہ کیا پڑھاتا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکھا ہے کہ آج امران خان نے شہباز گل کو چیف آف سٹاف بنا دیا یعنی پی ٹی آئے جو پالٹیکل پارٹی ہے اس میں جو ہے ان کے سٹاف کا چیف آف سٹاف بنا دیا ہے میرے کہلے دو چار پھر وہ پھول بھی لگانے ادھر ستارے بھی لگانے وہ اگر چیف ہی بنانا ہے تو بتا نہیں کیا سوچ کے ان کو چیف بنایا گیا لیکن ہم آگے بڑھیں اور ہم آپ کو جی ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ امریکہ نے امران خان کی گارمن نکالنے کی کوشش کیوں کی وہ اس کی صاف وجہ یہی ہے کہ سابر شاکر جو جنرلسٹ ہیں ہمارے وہ کچھ بتا رہے ہیں اریزونا کیلیفورنیا لاؤس انجلس سانس فریسکو فرانسسکو ویسٹ ہالی ووڈ سانجوز سانٹا مونیکا کولوریڈو دینور کولمبیا فلوریڈا میامی جارجیا ایٹلانٹا انڈیانا میشیگن نیو جرسی میسوری نیو یاک ایٹلانٹک سٹی اوہیو کولمبس پنسلوینیا فلوڈیلفیا ساؤس کوریلونیا ٹیکسس ڈیلیس اریزونا ویرجینا واشنگٹن ڈی سی منیسوٹا اوریگن پورٹ لینڈ ویسکونس جی یہ ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے دیکھ لی اور ان کو پتا چلا کہ کس طرح سے ہم ان کی سٹیز یا اسٹیٹس کے نام لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی چلو سب سے پہلے تو اس کی گورنمنٹ کو تو گراؤ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن پاکستان میں پرابلم کیا ہے پاکستان میں جو ہے ایشوز کیا ہیں جو مین ایشوز ہیں وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ پریشان ہے اور گورنمنٹ سے زیادہ پبلک پریشان ہے یہ بات ہم آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں پاکستان میں لوگ کیوں پریشان ہیں اور مین پرابلم کیا ہیں اصل میں بات پتے کیا ہے اصل میں بات پتے کیا ہے بات کیا ہے اصل میں حمالے ملک کا مسئلہ یہ ہے میں ایک مسئلہ نہیں ہے میری بات سنوں پاکستان کا گیس کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ مہنگائی کا مسئلہ اور تعلیم کا مسئلہ صحت کا ایک کوئی مسئلہ تو ہے نہیں اصل میں بات پتہ کیا ہے جی جی بتائیں میں کرو آپ بتائیں تو صحیح نا بتائیں بتائیں اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے میں یہ بتاؤں سب سے بڑا مسئلہ تو تمہارا مائک ہے مائک ہی نہیں ٹھیک بات کرو میں جی جی مائک بالکل صحیح آپ بتائیں اتنے مظلوم کیوں آپ مظلوم ساری دنیا یہاں پہ میں مظلوم نہیں لگ رہا سارے مظلوم ہیں یہاں پہ جو حالات ہوئے پڑے ان کی دیکھیں مچھے زرداری مچھ ہیں اصل میں مسئلہ ہمارے پاکستان پاکستان کا جو پڑا جب یہ بات ہی نہیں کرنے دیرے پہ میں کیا کروں یا کریں کریں جب بات ہی کرنے دیرے اصل میں ہمارے پاکستان پاکستان کا مسئلہ ایک ہو تو پتہ تھے ہمارے پاکستان کا ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے ہم کیا کریں بے پاس سے ہوا ہوئے جی یہ تھے پاکستان کے لوگ جو بتانے کی کوشش کہہ رہے تھے کہ اصل میں پرابلم کیا ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے لیکن نا کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اور کوئی بتانے ہی نہیں دے رہا تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی جیسے ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا وہ از اپرائیم نیسٹر انہوں نے جوائن کیا ہے تب سے لے کے جو ہے ڈالر ریٹ جو وان ایٹی نائن پہ تھا وہ وان ایٹی پہ آ چکا ہے اور امید ہے کہ تھوڑا سا اور ڈالر ریٹ کم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سٹاک ایکسٹینج جو ہے وہ بھی کافی بہتر ہو گئی ہے اور ہماری یعنی کراچی کی جو سٹاک ایکسٹینج وہ کافی زبردست طریقے سے وہ بھی جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے ورنہ پہلے سٹاک ایکسٹینج کریش کرنے کے در پہ آ گئی تھی اس کے ساتھ ساتھ جی آہ انڈیا کے پرائیم منسٹر نے مبارک بات بھی اجی ہے چائنیز بھی دوبارہ بات کر رہے ہیں اور ٹرکی سے بھی کال آ چکی ہے کئی دوسری کنٹریز سے بھی کال آ رہی ہے میں ایک حال ہے رشیہ سے بھی سوری رشیہ سے بھی جو ہے وہ کال آ چکی ہے شہباز شریف صاحب کو یہ پتہ ہی مجھے کیا آ رہے ہیں میں نے وہ کوڑے زیادہ کھا لی ہے نا وہ ہمارے پریزنٹنٹ ہیں نا علوی صاحب ان کی طرح سے اس مجھے اجکیاں آ رہی ہیں تو میں یا پھر مجھے کوئی یاد کر رہا ہے پتہ نہیں کون یاد کر رہا ہوگا مجھے خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جی سب لوگوں کی مبارک باتیاں تو آ رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پرائیم منسٹر شہباز شریف نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب سیون ڈیز میں سے جو ہے پہلے دو دن چھٹی ہو رہی تھی انہوں نے کہا بس ایک ہی دن آف ملے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صبح ٹائمنگز بھی چینج کر دیا آفیس ٹائمنگز جو ہیں وہ اب صبح آٹھ بجے سے ورنہ عمران خان صاحب تو ذرا آرام سے نا سو ساکھے نا پھر پہنچتے تھے تو آہ شہباز شریف صاحب جو صبح صبح پہنچ جاتے ہیں تو آہ اس لیے ظاہر ستاف کو بھی آنا پڑتا ہے اور صبح صبح پہنچ جانا پڑتا ہے دو دن کی چھٹی خان صاحب نے دے رکھی تھی وہ بھی انہوں نے کہا کہ بس ایک دن بہت ہے بلکہ آج تو آہ پرائی منسٹر شہباز شریف کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جی ہماری جو حالات ہے اس اس حساب سے تو ہمیشہ ساتھوں دن کام کرنا چاہئے تھے کر لیجیے سر کیا ہراجس لے کے ہم ایز ای میڈیا پرسن ہم جانتے ہیں کہ جی میڈیا بھی تو ساتھوں دن کام کرتا ہے تو اگر گورنمنٹ بھی جو ہے ساتھوں دن کام کرے اور سپیشلی اکانومی پر کام کرے تو کیا ہی اچھا ہو جائے گا لیکن ساسا جی ایک یہ پکچر بھی خان صاحب کی کافی وائرل ہوئی بھی ہے اور لوگ کہہ رہے کہ خان صاحب کے موہ پہ پتہ نہیں یہ نشان کیسا ہے نا ان کے فیس پہ آہ نہ جانے کوئی کہہ رہے کہ باجوا صاحب نے تو کوئی کہہ رہے جی ندیب انجم صاحب نے تو کوئی کہہ رہے کہ پتہ نہیں کس نے لیکن ہمیں ایسی باتوں کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دینا چھے بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں آپ تو جانتے ہیں ہم آگے بڑیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رانہ صنع اللہ جو ہے وہ وزیر داخل اینے ہوم منسٹر بننے جارہے ہیں شیخ رشید صاحب کی جگہ آ جائیں گے تو بس شیخ صاحب کی تو پھر لگ گئی بات اور شیخ صاحب بڑے پریشان ہوں گے کہ اب میں کروں تو کیا کروں لیکن بہت سے لوگ ہمیں کہہ رہے کہ جی کافی دن ہو گئے آپ نے کوئی مولانا ہی ویڈیو نہیں لگائی تھی مولانا کی ویڈیو ایک تو مل بھی نہیں رہی تھی مجھے اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں کتنا ہنگامہ رہا ہے ہماری کنٹری میں ناہی رہے کہ پہلے ووٹنگ ہوئی پھر پرائیو منسٹر نئے آئے سارا کچھ لیکن پھر بھی ایک مولانا صاحب مجھے ملی گئے جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی یہ انگوٹھے سے یہاں تک زافران گھٹنا گھٹنے سے چھاتی تک مشک چھاتی سے گردن تک عمبر گردن سے سر تک کافور ایک سو تیس فٹ قد ہے ایک سو تیس فٹ لمبے بال ہیں یوں آتے ہیں آپ شعر کی طرح اور پاؤں کی اڑیوں کا بوسر جی 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 آپ نے دیکھا یہ تھے مولانا تاریخ جمیل اور مولانا تاریخ جمیل بتا رہے تھے کہ جی وہ جنت میں جو لڑکی اہور ہوگی وہ کس چیز سے مل کے بنے گی تو وہ آپ نے سنی لیا اور اگر سمجھ لیا تو مجھے بھی سمجھا دی گا اس لیے کہ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کیا رہتے ہیں کہ ہم ایک ویڈیو اور دیکھیں اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت تریم فوج نہ ہوتی تو ملک تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے اپنی ازادی کی حفاظت اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی کوئی باہر سے قوت نہیں مدد کر سکتی قوم اپنی ازادی کی حفاظت کرتی ہے جی یہ تھے عمران خان صاحب جو پہلے فوج کی بابا کر رہے تھے اور بعد میں بتا رہے تھے کہ نہیں جی فوج تو حفاظت نہیں کرتی حفاظت تو خود کرنے پڑتی ہے اب ان کا یہ سارے اچانک سے ان کے خیالات بدل گئے ہیں اور اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ پہلے ان کو اسٹیبیشمنٹ یا فوج لے کر آئی تھی اور اب جب انہوں نے انتہائی خراب پرفارمنس دکھائی ہر سیکٹر میں اور فوج نے کہا کہ بھائی ہمیں تو معافی رکھو ہم تمہیں خامہ خیلے آئے تم نکلو تاکہ کوئی اور آئے ملک کو سمالا جا سکے تو خان صاحب نے جو ہے وہ نراز ہو گئے اور خان صاحب نے اب نئے نئے ٹرینڈ شروع کر دی ہے خان صاحب نے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف اسٹیبیشمنٹ کے خلاف بلکہ کئی لوگ ایسے نظر آئے جو کوئی پاسپورٹ جلا رہا ہے کوئی فلاگ جلا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے لیکن خان صاحب آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ سے نا فورن پالیسی صحیح ہوئی نا اکانومی ٹھیک ہوئی نا ہی کوئی دوسرا کام بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ جی میں آلو یا کہ مارٹر کی پرائز چھیک کرنے نہیں آئے تھا بلکل چھیک کہ آپ یہاں پہ چپڑ کھانے آئے تھے بلکل اور وہ چپڑ کھا کے ہی آپ گئے اس کے بغیر آپ جانے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں خدارہ پاکستان کی عوام کو چاہیے باہر نکلیں اپنا احتجاج ریکارٹ کرائیں اگر ہم چاہتے ہیں جی میرا کہاں سے یہ لوگ جس بھی کنٹری میں ہیں یہ یورپ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں امریکہ میں ہیں جس جگہ بھی یہاں اور یہ پاکستان کے پاسپورٹ اور پاکستان کے فلیک جلا رہے ہیں ان کنٹری میں کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو فوراں ہی ان کا ٹکٹ ون وی ٹکٹ کٹا کے اور ان کو پاکستان واپس بھیجیں تاکہ ان یہاں پر بیٹھیں گے اور یہاں پر کریں نا کام کریں پاکستان کو بنائیں بڑا زبادست اور بہت پروگریسیو جیسا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ یہ دوسری کنٹری میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کا جو فلائگ ہے وہ جلا رہے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے لیکن شرم اور پی ٹی آئے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں خان صاحب نے اپنے لوگوں کو جو ہے یعنی جو انہیں فالو کرتے ہیں جو جو ان کی بات سنتے ہیں ان کو صرف اور صرف بتتمیزی سکھائی ہے کوئی شرم نہیں سکھائی ورنہ یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو ٹھیک ہے نے کوئی دوسری گورنمنٹ نہیں پسند دوسرے لوگ نہیں پسند وہ ان کی چوائس ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنی کنٹری کا فلائگ جلا رہے ہیں آپ اپنی کنٹری کا پاسپورٹ جلا رہے ہیں اس پہ آپ کو یقیناً شرم آنی چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو کیا تربیت دی ہے اور کیا سکھا پڑھا کے سکول سے کون سے سکول سے کیا پڑھ کے یہ بھار آئیں جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو پی ٹی آئے کے زیادہ تر جو فالوورز ہیں وہ کچھ اسی ٹائپ کے نظر آئیں گے ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں جی یہ ویڈیو تھی بنی گالا کی بنی گالا میں امران خان نے جب اپنے آفیس بنا رکھا ہے وہاں کی یہ ویڈیو تھی اور اس میں ان کے پارٹی کے لوگ ہیں اور میڈیا بھی انہوں نے بلا رکھا تھا اور حالت دماغی حالت ایسی ہے کہ آلکہ پرائیم منسٹر نہیں رہے پھر بھی بنی گالا میں لوگوں سے نعرے لگوا رہے ہیں پرائیم منسٹر امران خان کر کے اور اس چیز کو کیا کہا جا سکتا ہے ایسے صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ امران خان کو صرف اور صرف اپنی کرسی سے پیار ہے اور ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ بس وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں پرائیم منسٹر ہی بنا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں سر دوبارہ آپ آ جائیے گا کوئی پانچ سال ویٹ کر لیجئے اور جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں ان سے کوئی سبق لے لیجئے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشنز جب ہوں گے پھر آ جائیے گا ہم آپ کے کیا بگاڑ لیں گے ظاہر جن لوگوں نے آپ کو بنایا ہے سوارا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ جو ابھی لوگ آئے ان سے تنگ آ جائیں گے تو آپ کو پھر لی آئیں گے اس لیے کہ اور تو کوئی چوائس ہے نہیں ہمارے پاس اس کو نکالا اس کو ڈبا گول اس کو نکالا اس کا ڈبا گول یہی ہوتا رہتا ہے تو آپ کا بھی ٹائم دوبارہ آئے گا تھوڑا سبر تو کھیجئے کچھ تھوڑا مہت سیکھ تو لیجئے جو غلطی ابھی ہوئی ہے اسی سے کوئی سبق سیکھ لیجئے ساتھ ساتھ ان کے اپنے فیورٹ جو میڈیا ہے اس کی بھی چیخیں نکلی بھی ہیں کہ جی اب ان کا کیا ہوگا انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا تو جی اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں جب آپ ایک کسی بھی کسی خاص پالیٹیکل پارٹی یا کسی خاص پالیٹیکل پرسنالیٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور آپ اس کو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ نہیں رہتے تو آپ کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تو ہونا یہ چاہیے کہ جنرلزم جو ہے جو جنرلسٹ ہے وہ ٹھیک سے جنرلزم کریں اور نیوٹرل رہیں اور کسی خاص پالیٹیکل پارٹی یا پالیٹیکل فگر کا ساتھ نہ دیکھیں سریف اور سریف اپنی کنٹری کا ساتھ دیجئے تب ہی آپ جنرلزم کریں گے ورنہ باقی ہے کہ آپ روتے مٹتا رہی ہے خیر ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے میرے خواہل میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکراتک جنرل آیا ہے میرے خواہل میں اس نے کونسی ایسی چیز کیا مجھے بتائیں صرف نواز شیف کی مدد نہیں کی دیکھا باجوہ صاحب آپ کی کتنی تاریفیں کرتے تھے خان صاحب پہلے آپ نے خامہ خواہی ان کے نے دو لگا دیئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور ویسے بھی شریعہ رافیدی جو عمران خان کے منسٹر بھی رہ چکے ان کا کہنا تھا کہ جی آرمی چیف جوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے تو اگر باپ نے بیٹے کو دو لگا دیئے تو اس پر کونسی بری بات ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائٹ کا پٹن جو ہے اس کو بھی کلک کر ہی دیجئے آپ میں آپ سے جلدی پھر ملیں گے ہستے رہیے مسکراتے رہیے ہماری چیزیں